اسلام علیکم جی کیا حال جائل ہے پاکستان میں کبھی بھی lgbt کو کوئی جگہ نہیں مل سکتی یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ ہیں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کیوں نہ ہم روڈوں پہ نکلیں روڈ کسی کے باپ کا تو نہیں ہے جج اس میں ہماری مرضی ہے اور ہمیں اپنی مرضی جلانا چاہتے ہیں ہمیں ماں باپ کی مرضی بھی نہیں چاہتے یہ خصوصی ویڈیو میری شہزادی جی کے لیے ہے شہزادی رائے کراچی شہزادی جی آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز گردش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مورت مارچ جو ہے وہ ارگنائز کیا ہے پاکستان بھر جو ہے وہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے بہت سارے تو نہیں میں کہوں گا کم از کم پچاس ہزار کے قریب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ریورٹ ٹرانس رہتے ہیں جو ٹرانس زینڈر ریورٹ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں میں نے کبھی بھی یہ آپ کے لیے ویڈیو نہیں بنانی تھی ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ مزاج یہ سوچ ہی نہیں دی کہ ہم لوگوں کی کمیاں بیان کریں اور لوگوں کے اوپر ہٹین کریں ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سوچ اور یہ مزاج دیا کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو اپنی کمیاں دیکھو لیکن آپ جو ہے وہ اب بات ہی ایسی تھی آپ کی ویڈیو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی لیکن اگر آپ سوسائٹی کو اور معاشرے کو ان کے اقدادار ان کے ان کے اخلاقیات ان کی معاشرے کو والدین کی بھی جو ہے وہ بغاوت کے اوپر لے کے جائیں گی تو یہ نہ اسلامی سوسائٹی کے قانون ہے نہ یہ لیبرلز کے قانون ہے لیبرلز بھی اپنے بچوں کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے سے باغی ہونے نہیں دیں گے کہ ہماری اولاد ہی ہم سے باغی ہو جائیں اگر ہونے دیں تو پھر لوگ مجھے کمیٹس کے اندر بتائیں آپ نے کہا کہ ہمیں والدین کی بھی مرضی نہیں چاہیے اور دوسری بات جتنی آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اس کے اندر بیٹھ کے آپ بات کر رہی ہیں انٹر سیکس کی اور حقوق آپ طلب کر رہی ہیں ٹرانس کے ٹرانس جنڈرز کے جتنے پاکستان کے خواجہ سراہ ہیں ان میں سے بچارے تیس فیصد کو تو انٹر سیکس اور ٹرانس جنڈر کا ہی فرق نہیں پتا ایون کے خواجہ سراہ دو دور کی بات پاکستان کی عوام کو بھی نہیں پتا آپ سب سے پہلے یہ ڈیفائن کریں کہ انٹر سیکس کیا ہوتا ہے پھر آپ یہ ڈیفائن کریں کہ خواجہ سراہ کیا ہوتا ہے مینز ٹرانس جنڈر کیا ہوتا ہے آپ پھر مورت مارچ کریں اور اگر ابھی بھی آپ ان معاملات کو چھوڑ کے جو معاملات جیسے والدین کے خلاف بات کرنا یا معاشرے کی اخلاقیات کو جو ہے وہ پامال کرنا ان حدود ان باؤنڈریز کو چھوڑ کے اگر آپ بات کریں آپ حقوق کی بات کریں آپ کو تعلیم چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے جو ہے وہ روزگار چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو معاشرے میں انصاف چاہیے تو میں آپ سے زیادہ ٹرانس کمیونٹی کے اندر کام کر چکا ہوں پورے پاکستان کی ٹرانس کمیونٹی جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے لیکن اگر آپ بات کریں والدین کے خلاف اور ایسے اکسائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آپ کے خلاف ہیں پھر اگر آپ ایسی باتیں کرتے ہوئے مورت مارچ کریں گی تو ہم اس دن کو بلیک ڈی ڈیکلیئر کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر نائٹی نائن پرسن ٹرانس جنڈرز جو ہے وہ خواجہ سراہ وہ دین پسند ہیں وہ مذہب پسند ہیں وہ اسلام کو چاہتے ہیں آپ اسلام کی بات کریں ہمارا کسی انسان سے کوئی خلاف نہیں ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سوچ دی ہے گناہ سے نفرت کرو انسان سے نفرت نہ کرو انسان سے نفرت کیوں کرنی تو آپ جو ہے وہ سوچ سمجھیں پہلے اوپر اس چیز کو اپلوڈ کریں پھر جب سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایسی چیزیں بول دیتی ہیں پھر اس کے اثرات جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلتے رہتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے وہ کبھی مجھے ٹیک کر کبھی مجھے پوچھ کبھی اسے پوچھ آپ سے کتنی دفعہ پرائیویٹ میں بھی اس موضوع کے اوپر بات کی لیکن آپ پتہ نہیں کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھ رہی ہیں آپ کو میری ویڈیو ملے تو اس کے اوپر ویڈیو سے ہی ریپلائی کیجئے گا آپ تعلیم کا حق مانگیں روزگار کا حق مانگیں معاشرے میں عزت کا انصاف کا جسٹریس کی بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ سے کئی گناہ زیادہ آپ تو انجیوز کے ساتھ جڑ کے اور جو ہے وہ اس کی پیمٹ لے رہی ہیں نا ٹرانس کمیونٹی کے لیے وقت ورک کرنے کی میں نے اپنی لائف کے پندرہ سال اس کمیونٹی کو بینہ پیمٹ کے وقف کی ہیں اس کا کچھ چارج نہیں کیا اور معاشرے کی باتیں بھی سنی اور عجیب و غریب تبصریں بھی سنیں اور عجیب و غریب جو ہے وہ الزامات کا بھی سامنا کیا عجیب و غریب جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی کیوں کہ میں بالکل فری آف کاس میں نے یہ سارا کام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اگر آپ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کی اور ہماری اسلامی تہذیب کا جو ہے وہ مزاق اُنائیں گی اور ان کو پاعمال کریں گی تو ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے